نواز شریف کی صحت خراب دل کے بعد گردوں کا مسئلہ مریم نواز کی جیل باہر دھرنے کی دھمکی نواز شریف کے گردوں کا مرز سنگین ہو رہا ہے گردوں کا مرز تیسری سٹیج پر پہنچ چکا ہے ڈاکٹروں کو نواز شریف کے گردوں کا علاج کرانا چاہیے مریم نواز کا ٹوئٹ کلین این گرین موہم کے باوجود مال روڈ کی بحالی کھٹائی میں پڑ گئی تاریخی پچپن امارتوں کی تازی نوارائش کا کام ٹھپ ہو گیا آف ماہ پہلے ہائی کورٹ نے امارتوں کو تاریخی حصیت میں بحال کرنے کا حکم دیا تھا پاکستان انشورنس کارپوریشن بلڈنگ حفیظ چیمبر غلام رسول بلڈنگ کی بحالی نہ ہو سکی پبلک موٹر باوہ ڈنگا سنگھ ایم ایچ سی بلڈنگ کی تازیم کا کام بھی ادھورا تبدیلی سرکار میں عوام پر مہنگائی کے پیدر پیواز اکبری منڈی کے بعد یوٹیلٹی سٹورز پر بھی اونچے دام اشیاء کی قیمتیں چار سے ایک سو پچپن روپے تک بڑھ گئیں کوکنگ آئل نو روپے فی کلو مہنگا کنستر میں ایک سو پچپن روپے کا اضافہ گھی چائے اور مشروبات مہنگے ٹوٹ پیسٹ پانچ روپے مہنگا صرف شیمپو جوتوں کی پالش منجن اور کیچپ بھی پہنچ سے باہر شہری بلبلہ اٹھے مسلم لیگ نون نے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی اسٹام پر دستخط کرو کارگردگی بہتر بنا ہوا ساتھ ازا کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے مہکمہ تعلیم کی وکری پالیسی کارگردگی نہ تکھانے والے اساتھ ازا کو فارغ کرنے کا فیصلہ سی ای او کانفرنس میں انوکھے فیصلے اساتھ ازا کو نوکری بچانے کے لالے پڑ گئے تاقل نہیں ہوں گے تو پڑھیں گے کیسے تبدیلی سرکار میں ترجیحات بھی تبدیل سکولوں کی داقلہ مہم تیستی دفعہ ملتبی پہلے وزیراعظم پھر وزیر تعلیم آج وزیراعظم عثمان بزدار کو بھی افتتح کی فیرست نہ ملی محکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر مزید کٹھا قوم کے مماروں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا اب آپ کو موزرے صحت آئل کھلانے کا منصوبہ ناکام فور اتھارٹی کی سبزہ زار کے علاقے ڈبل سڑکہ میں کاروائی الائشوں سے آئل بنانے والے سات یونٹ سیل کر دیے گئے الائشوں اور چربی سے تیار کیا گیا سولہ ہزار لیٹر تیل برامت کر دیا شہر میں کنال ملے کا آغاز جیل روڈ تا مال روڈ نہر کو سجا دیا گیا پاکستانی ثقافت کی بھی بھرپور اقاسی فلوٹس، آرائشی پھول، مختلف موڈل سب کی توجہ کا مرکز نیسی لاہور، سالیہ سعید کہتی ہیں شہریوں کو بہترین تفریق کا موقع دیں گے کنال ملے میں پاکستان کے کلچر کو اجاگر کیا جائے گا سوشل اینڈ کلچرل سٹیڈیز کا سپورٹس کالا ملتوی ہونے کا معاملہ پنجاب یونیورسٹی طلبہ کا وائز چانسلر کے دفتر کے باہر مظاہرہ سپورٹس کالا جمعیت کے دباؤ کے باعث ملتوی کیا گیا طلبہ کا الزام سہریلے پانی سے ہم بات ہو رہی ہیں اسپتال میں مریضوں کا رش گندہ پانی پینے سے ہے بینگم گورنر پنجاب پروین سر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی ملک میں ڈیمز کی ضرورت ہے سبائی وزیر تبانائی اختر ملک نے کہا ستر سالوں میں پانی کے بچاؤ کی کوئی پالیسی نہیں بنائے گئی سابق حکومت نے اس کی میں صرف کاغذوں کی حد تک بنائی گورنر ہاؤس میں ورلڈ وارٹر ڈے کے حوالے سے تقریب چکتاب لاہور میں پانی کی سطح دو سو فٹ تک رہ گئی بے در ایک استعمال سے پانی دو ہزار بچیس تک ختم ہونے کا خدشہ چیئمن وچر کمیشن جسٹس جیٹائر علی اکبر قریشی کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو بولے کہ ایک خاندان کو روزانہ بارہ لیٹر پانی استعمال کرنا چاہیے وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں شہر میں روزانہ دو کروڑ گیلن پانی اب بچا رہے ہیں پانی بچاؤ آگاہی مہم میں مساجد کے خطیبی حصہ ڈالے لاہور ہائی کورٹ میں پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جسٹس آسم حفیظ نے 29 اپریل کو فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا پانی کی عالم دن کے موقع پر نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی ہر سال 49 ہزار بچے گندہ پانی پینے سے فوت ہو جاتے ہیں حکومت پانی کے تحف اس کے لیے جامع وارٹر پالیسی تشکیل دے قراردات کا مطر سانہی مورل ٹاؤن استقاسہ کیس پر مزید سماعت 6 اپریل تک ملتبی ڈی آئی جی رانا عبدالجبار کیپٹن اسمان سمیت دیگر ملزیمان عدالت میں پیش جی آئی ٹی کی ریپورٹ آنے تک سماعت ملتبی کی جائے ملزیمان کے وکیل کی استعدہ نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواستوں سے متعلق فیصلہ بھی محفوظ عدالت نئی جی آئی ٹی کے تشکیل کل ادم کرا دے درخواست گزار کی استعدہ حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ عدالت کا نئیب کو 26 مارچ تک ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے درخواست گزار کی استعدہ حمزہ شہباز رمضان شگر ملز میں نامزد ملزم ہے ریفرنس دائر ہو چکا وقیل نئیب آئندہ سماعت پر ریفرنس کی کاپی بھی ریکارڈ کا حصہ بنائیں جسٹس فاروق ارفام خان بابر برٹ قتل کیس کے استغاسہ کیس کی سماعت سہیل شوکت برٹ کی حاضری موافقی درخواست منظور عدالت نے ملزمان کی ادم پیشی پر وارڈن کے رفتاری جاری کیے تھے کیس کی سماعت 26 مارس تک ملتوی کر دی کھوکر برادران کی عبوری زمانتوں میں 16 اپریل تک کی توسیق کھوکر پیلس کی غیر کانومی تعمیر کے خلاف کیس کی سماعت ملزمان نے غیر کانومی طور پر ارازی کا اشتعمال کروایا انٹی کرپشن حکام کی عدالت میں ریپورٹ غیر ملکی موڈل حسینہ کے لیے ایک اور مشکل کسٹم حکام کا آٹھ سال سزا کو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کریسا کا جرم ثابت ہو گیا مگر سزا کم سنائی گئی ملزمان سے باقاعدہ منشیات برامدگی ثابت ہوئی کسٹم وکیل کا موقف حلی زفر کے حد کے عزت کا فیصلہ تیز دن میں کیا جائے سیشن کوٹ نے گلوکار کی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا سیشن جج لاہور نے متعلقہ عدالت کو کوپی ارسال کر دی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایمپلائیس کی تیسری ٹریڈ یونین بھی وجود میں آگئی نئی ایمپلائیر یونین انصاف گروپ کی ٹاؤن ہال میں ریلی نئی یونین کا دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ سیلیکشن نہیں الیکشن کے نارے نا قطار نا انتظار نیجی بینک میں بھی ہوگا اب جمعی چلان پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا پرائیویٹ بینک سے بھی معاہدہ تیپا گیا شہری یو بی ایل ایچ بی ایل اور ایم سی بی میں بھی چلان جمع کرا سکیں گے ای ٹی ایم سی بی جرمانی کی رقم ادائیگی کی سہولت پر کام جارے پنجاب پولیس نے شہریوں کے تحفوں پر بھی نظر جمالی کس نے کون سا فون تحفے میں دیا پولیس کو سب معلوم ہوگا انویسٹیگیشن پولیس نے دکانداروں کو خریدار کی تصویر بنانے کا بھی پابند کر دیا فروغ اور خریدنے والے کی تصاویر پولیس ریکارڈ کا حصہ بنیں گی انٹرنیشنل سکول آف شوئفات کے ذریع تمام یوم پاکستان کی تقریب بچوں کی شاندار پرفارمنس ملی نگمے پیش کیے وزیر اطلاع سید سمسان بخاری نے بچوں کے ہمرا کے کچا کبوتر چھوڑے کہا دنیا کو باور کرانا ہے پاکستان عام پسند ملک ہے دہشک گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہمیں بطار قوم ترقی کرنا ہے یوم پاکستان اور جشن بہارا ایک ساتھ مصب سکول سیسٹم جوہا ٹاؤن میں رنگا رنگ تقریب بچوں کے بنائے ہوئے مختلف موڈلز اور گل دستے سب کی توجہ کا مرکز ننے طلبانے ٹیپ ڈوز شو اور میلی نقمے کہا کر تقریب کو چاہ شاند لگا دی گے شاندار خدمات کے اطراف کی نئے مثال قائم لیڈی اے جیسن اسپتال میں یوم پاکستان کی تقریب نائب قاسد بابا اکتر زمان کو مہمان خوصوصی بنا دیا گیا نمل جنیبوسٹی لاہور کیمپس میں امنیوہ کا احتمام طلبہ اور فیکلٹی میمبران کی کسیر تعداد میں شرکت سانیہ نیوزیلینڈ کی بھی شدید مظمت مسلم برادری کے حق میں ناربازی کتھنڈرل ہائی سکول میں جشن بہارہ ویمن باسکٹبال چیمپینشپ بہاولپور اور پیرگون سٹی کی ٹیموں میں فائنل مقابلہ شاندار کھیل کے بعد پیرگون سٹی ٹیم نے میدان مار لی موسیقی